بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حضرت آرد آج ایک ایسے ہاؤزنگ پراجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے چونکہ روالپنڈی اسلامباد کے حوالے سے جتنے بھی اچھے ہاؤزنگ پراجیکٹ ہیں ان کے ہم ویڈیوز بناتے ہیں اور اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے آپ کی بڑی میربانی بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ میرا یوٹیوب چینل واج کرتے ہیں لائک کرتے ہیں کمٹس کرتے ہیں اس کے علاوہ میں گزارش کروں گا آپ نے اب آپ کو ان دوستوں کو جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ آپ بھی چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ روالپنڈی اسلامباد کے لیٹر جتنے بھی اچھی ہاؤزنگ پراجیکٹ ہیں ان کی برواقت ویڈیو اب تک پہنچ سکے بڑے انویسٹر کی بات کریں تو بڑا انویسٹر کہیں بھی جو چیز پسند کرے وہ فورن سے پرچیز کر سکتا ہے اس کے پاس کروڑوں میں بجٹ ہوتا ہے اور وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے ہولڈنگ پاور بھی اس کی ہوتی ہے مینیج بھی کر سکتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ چھوٹا انویسٹر تنخواہ دار یا چھوٹا انویسٹر وہ کہاں پر انویسٹ کرے یا اپنے سرمایہ کو کیسے سیو انڈ سکور رکھے یا اس کو کیسے آپ آنے والے ٹائم میں فیوچر پلاننگ آپ کیسے کریں کونسا ایسا ہوسنگ پراجیکٹ ہے جو آپ آسانی اس میں جو چیز پرچیز بھی کر سکتے ہیں اس کی مہنہ کسٹ بھی دے سکتے ہیں تو جتنے بھی اچھے ہوسنگ پراجیکٹ جن کو میں مارکیٹ کرتا ہوں ان میں دو تین ایسے ہوسنگ پراجیکٹ ہے جن کی ریٹ بڑے مناسب ہیں چھوٹے بجٹ میں تھوڑے بجٹ میں آپ ان میں انویسٹر بھی کر سکتے ہیں اور ہولڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ اس کو چلا بھی سکتے ہیں ساتھ ساتھ چلانے سے مراد ہے کہ آپ اس کی مہانہ کسٹ آسانی سے دے سکتے ہیں کینگڈم ویلی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں کینگڈم ویلی ایک ایسا ہوسنگ پراجیکٹ ہے جس کے بہت تھوڑے اس کے لو کاسٹ ریٹ ہے دوسرا آپ جب بھی کسی بھی ہوسنگ پراجیکٹ میں انویسمنٹ کرنے کا سوئیتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں یہ طرح اولپنی اسلامباد سے کافی دور ہے لیکن جب ٹاپ سٹی یا ممتاز سٹی بنا تھا تو یقین کریں کہ لوگ اسے بھی جنگل بولتے تھے جب بیس سترہ بنا تھا تو لوگ اسے بھی جنگل بولتے تھے یا کسی اگزیمپل کسی کی بکارلے میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا یا کسی کے بارے میں کوئی غلط جو ہے ویڈیو نہیں بنانے کا میرا مقصد میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کا وہ زیرو پوائنٹ اب آپ کے ٹاپ سٹی یا ممتاز سٹی والی جگہ پر آ گیا ہے آپ کا شہر سائیڈوں پر جو ہے وہ اب آدھی شروع ہو جائے گی یعنی آپ دیکھیں کہ ٹاپ سٹی اور ممتاز سٹی سے لے کر چکری انٹرچینگ تک ساری سوسائٹیز بن گئی ہیں تو ان سوسائٹیز میں اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آنے والے ٹائم کے لیے آپ کے بچوں کے لیے آپ کی فیچر پلیننگ جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں کینگڈم ویلی میں دو تین چیزیں بڑی اہم ایک تو اینو سی اپروفڈ ہے دوسرا اس میں چکری انٹرچینگ سے آپ نیچے اتریں لاہور سے آ رہے ہوں یا اسلامباد سے آپ جا رہے ہوں چکری انٹرچینگ سے نیچے اتریں تو تقریبا پانچ سات دس میٹری ڈرائیو پہلے بنتی تھی لیکن اب جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ چکری انٹرچینگ کے بلکل ساتھ ہی انہوں نے جگہ پرچیز کر لیا جو ہی آپ موٹروے سے چکری انٹرچینگ سے نیچے اتریں گے تو اس کی لینڈ شروع ہو جائے گی تقریبا بیس پچیس ہزار یہ ان کی مینئی ایمیٹ کا دعوی ہے کینگڈم ویلی کی مینئی ایمیٹ جنب شاید صاحب کا گلام سینڈ شاید صاحب کا یہ دعوی ہے کہ ہمارے ساتھ بیس پچیس ہزار کنال لینڈ موجود ہے اور دیولمنٹ کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے کہ ان کا ایم او یو سائن ہو گیا ہے آئیکان انجینرنگ پرائیویر لیمٹیڈ کے ساتھ ان کا دیولمنٹ کے حوالے سے ایم او یو سائن ہو گیا ہے اور جس پر کام میں کافی بہتری ہے یہ لیکن میں اس کی تب تک جو ہے اس کی آپ کے ساتھ سو فیصد بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں کافی دنوں سے اس کی سائٹ پر نہیں گیا تو آئندہ انشاءاللہ آنے والی ویگ میں انشاءاللہ اس کا میں سائٹ وزر بھی کروں گا اور آپ کو لائیو ساری چیزیں دکھاؤں گا مناسب چیزیں اس میں یہ ہے کہ اس میں ریٹ بڑے مناسب ہیں اگزیکٹیو بلاگ کی بات کر لیں یہ جنرل بلاگ میں جنرل بلاگ میں پائن مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ ایک کنال کے پلوٹس ہیں پائن مرلہ کی اوورال بات کریں تو بارہ لاغ پنتالیس ہزار میں جس میں جس کی ڈان پیمنٹ جو ہے بوکنگ ہو جائے گی آپ کی سوہ لاغ سے ایک لاغ پچیس ہزار سے بقایا رقم آپ نے چار سالہ کسطہ میں سوسائٹی کو ادا کرنی ہے اسی طرح اگزیکٹیو بلاگ کی بات کریں تو چھے مرلہ اس کے بعد آٹھ مرلہ دس مرلہ ایک کنال کے ریشی پلوٹس ہیں اس کے علاوہ فارم آسزز میں جانا چاہے تو دو کنال چار کنال اور آٹھ کنال کے فارم آسزز بھی ہیں تو میرے خیال سے آنے والے ٹائم کے لیے ایک بیتھر مستقبل کے لیے آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ کینڈم ویلی میں انویسٹمنٹ کریں اینو سی اپرووڈ ہے موٹرو وے کے بالکل ساتھ ہے ڈیویلمنٹ کہنے کی آتک ہے میں اس پر مکمل بات اس دن کروں گا جس دن میں اسی ویک میں انشاءاللہ اس کی سائٹ پر گیا تو ایم او یو سائن ہو چکا ہے ان کا آئیکان جو انجینرنگ پرائیویٹ لیمٹیڈ کے ساتھ ڈیویلمنٹ میں سہری بات ہے اگر ایم او یو سائن ہو گا ہے تو ڈیویلمنٹ میں بہتری آئے گی تو آپ کسی بھی سائز میں بکنگ کروانا چاہیں یا کسی بھی کسی بھی انفرمیشن لینا چاہیں جس کے علاوہ اس پر ایک ڈسکونٹ چال رہا ہے جس کا میں کافی بار ذکر کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی سائز میں پانچ مرلہ سے لے کر بڑے سے بڑے سائز میں آپ ڈسکونٹ حاصل کرنا چاہیں تو آپ ہمیں ایک لاکھ رپیہ دیں گے ہم آپ کو اس کی جو ارجسٹمنٹ ہے آپ کی فائل میں وہ ہم کروا کر دیں گے ایک لاکھ چالیس ہزار چالیس ہزار آپ کا ڈسکونٹ مل رہا ہے اسی طرح آپ ایک فائل میں دو بار یہ ڈسکونٹ آفر حاصل کر سکتے اس کے علاوہ آپ کسی بھی قسم کی کینگڈم ویلی کے حالے سے انفرمیشن لینا چاہیں اس کو ڈسکونٹ آفر لینا چاہیں تو موس ویلکم ویڈیو کے ساتھ نمبر چل رہا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم آپ کو پراپر گائیڈ کرے گی آپ کو اس کا پراپر سائٹ ویزٹ کروائے گے اس کے علاوہ میرے آخر میں تمام ابباب کا شکریہ جو میں کمیٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں جنہوں نے بھی تک چینل سبسکرائب ہی کیا ان سے بزارش ایک چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ